پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے آپ سمجھ رہا نہ مجھا دیں میں نا نہ دیں تو یار یوکرین والاوں نے بکچودی بہت ہی بڑی کی ہے سوری ٹو سیسے میں ورڈ یوز کر رہا ہوں لیکن انہوں نے مارک کالی کی ڈس ریسپیکٹ کی ہے اور انہوں نے اپنے اوفیشل سے ہی یہ چیز کی ہے اچھا یہ بھولا غلط کام کی ہے انہوں نے کیا ہے بجات بہت غلط کام کی لیکن اب یہ تو واج کریں گے اکیقت کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے بس اوپر ٹائٹل جو پڑا ہے اسی کے تھو ہم یہ بات کر پا رہے ہیں لیکن اب یہ واج کریں گے تب ہی دیکھیں گے آگے تو پتہ لگے گا کہ کیا ہے تو اسی بھی ہم بات کر پائیں گے تو سٹارٹ نمشکار 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 ریسنلی یکرین نے ایک بہت ہی اپتی جنگ کام کیا ہے ان لوگوں نے ماں کالی کی ایک اپروپریئٹ فوٹو اپلوڈ کر دی ایک وار کے بلاس کے ساتھ میں یہاں پر آپ دیکھ پاؤگے اس پر آج کے سمیں انڈین ویڈیا میں میں آپ کو ویسے یہ بتا دوں یکرین کے بہت سارے فانس انڈیا میں ہیں نہیں جراتار آپ اگر دیکھو تو انڈینز رشیا کو سپورٹ کرتے ہیں یکرین رشیا وار میں آن لائن مگر اس پرٹیکلر پوست کے بعد تو میں مانگے چل رہا ہوں جو لوگ نیوٹرل بھی تھے انڈیا میں وہ لوگ بھی رشیا کی سپورٹ کریں گے کیونکہ بینا وجہ انہوں نے جس طریقے سے یہ پوست کری ہے اور اس کے بعد آپ دیکھو گے انڈین ویڈیا کے جو یہ آرٹیکل پبلش ہوئے ہیں کہ بھارت کے ساتھ گھڑیا آرگت کری ہے یکرین نے ٹویڈ کی ماں کالی کی اپتی جنگ فوٹو اور دیکھو میں آپ کو یہاں پر یہ دکھاتا ہوں یہ وہ فوٹو ہے جو یکرین کے ڈیفینس مریسٹری کی طرف سے پہلے اپلوڈ کری گئی تھی یہاں پہ لکھ دیا جی ورک آف آرٹ یہ ایک بلاسٹ ہے اور پھر اسی بلاسٹ کے ریپریزنٹیشن میں ایک فوٹو ہے وہاں پر ماں کالی کو اس طریقے سے دکھا دیا گیا اب آپ پوچھو گے یہ بلاسٹ سے اس کا ریلیشن بھی کیا ہے یہاں پر یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے ڈسسپیٹفول طریقے سے فوٹو یوز کری ہے مگر یہ لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو سمجھاؤں گا مگر پہلے تو یہ جان لو کہ جیسے یہ پوچھ اپلوڈ ہوئی بہت سارے انڈیانز نے اس کا پروٹیس کیا آن لائن کئی انڈیانز نے اوپن نہیں لکھا کہ جلدی سے جلدی یہ پوچھ ڈلیٹ کرو اور ہنگو کومیٹی سے معافی مانگو اور اس کے علاوہ کئی لوگوں نے بھارت کے جو ویریش منتری ہیں ڈاکٹر ریجا شنکر ان کو بھی کہا کہ آپ کچھ ایکشن نہیں لوگے ان کی اگینس کوئی اور کنٹری ہوتا وہاں پہ میجورٹی ریلیجن کو اس طریقے سے ڈسرسپیٹ کیا جاتا تو بہت زیادہ سٹرونگ وہاں سے ریاکشن آتا کیونکہ یہ جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے یہ ایسا تو ہے نہیں کہ کسی گمنام آدمی کا ہے یہ اوفیشلی یکرین کی سرکار کا تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ بھارت سرکار اس پر کچھ پرتیقریہ دیتی ہے بڑھ انڈیانز میں غصہ آج کے سامنے بہت جارہا ہے اب آپ کا کوشن یہاں پر یہ آئے گا چلو ٹھیک ہے یہ ہیٹ سپیچ تو ہے کسی اور ریلیجن کے وارے میں یہ سب کرنے کی ان کی جررت ہوتی نا یہ انہوں نے کٹیگوریکلی انڈیانز کو ہی ٹارگیٹ کیا کیونکہ ان کو امید تھی مگر اس فوٹو کا مطلب کیا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے یکرین کی سرکار یہاں پر سیلیبریٹ کر رہی تھی رشیا کے کرائمیا میں ہوئے ایک بلاسٹ کو سمجھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے یہ فوٹو ہے کرائمیا کی اور اس فوٹو میں جو بلاسٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہونا یہ بیسیکلی اوئل ٹینکرز کا بلاسٹ یہاں پہ آپ اگر میپ پہ دیکھو گے یہ یکرین یہ رشیا یہاں پر کرائمیا ہے ایک ٹائم پر یکرین کا پارٹ ہوا کرتا رہا دوزار چودہ میں رشیا نے کرائمیا کو کبزا لیا تھا تو یہاں سے رشیا کافی بار جو اوئل ہے یہ ایکسپورٹ کرتا ہے باقی کنٹریز کو یکرین آج کے سمجھ رشیا کے اوئل ایکسپورٹ کے پیچھے پڑا ہے تو ابھی ریسنڈی کیا ہوتا ہے کہ کرائمیا میں جو بہت سارا کچھا تیل رشیا نے سٹور کر کے رکھا تھا وہاں پہ اچانک سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے کچھ ڈرون آتا ہے کہیں سے بومبنگ کر کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ایسا دھماکہ ہوا کہ دور سے لگتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا اٹومک بوم بلاسٹ ہو گیا مگر یہ کوئی اٹومک بلاسٹ نہیں ہے it is ایس 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 اوئل ٹینکر بلاسٹ تو یکرین نے ابھی تک اس حملے کی ذیمہ داری لی نہیں ہے مگر اس کو یہ بہت ہی سلیبریٹ کر رہے ہیں خوشہ یہ لوگ رشیا کا نقصان ہو گیا کچھا تیل انٹرنیشنل مارکٹ میں نہیں جائے گا کچھے تیل کے دام اور بڑھیں گے گریب دیشوں کو اور نقصان ہوگا تو اس اٹاک کی سلیبریشن میں جی ہاں یہ لوگ سلیبریٹ کرتے ہیں اسے اٹاکس کو تو میں یہ کہوں گا دیکھو رشیا بھی اٹاک کرتا ہے یکرین کو ابھی ریسنلی سلنسکیز بات کو لے کر کافی مدلہ کمپلین کر رہے تھے کہ لگاتار رشیا نے مسائل برسائے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوگا یکرین کا بلکل ہوا ہے ان کی بیلدنگز کو دسٹوائی کیا گیا مگر میں آپ کو یہ بتا دوں رشیا اس طرح اٹاکس کو سلیبریٹ نہیں کرتا کہ یہاں پہ بلاسٹ ہوئے تیل ہمارے گھر اس کی میمز نہیں بناتا ایسے کوئی کومیڈی کرنے ہی کوشش نہیں کرتا رشیا میں کہوں گا کہ کلاس ہے رشیا میں اور باقی یکرین کی طرف سے جو یہ کیا گیا ہے most probably ان لوگوں نے آپ پر یہ بھی ریکھا ہوگا کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ کرنے سے انڈیانز کا دل بھی دکھے گا اور آپ کو اس سے پہلے میں ویڈیو میں ویسی بتا چکا ہوں کہ یکرین مینا fourth most dislike country آج کے سامنے انڈیا بن گیا ہے کیونکہ انڈیا نے کھل کے رشیا کی الوشنا کری نہیں ہے ہمارے ویڈیش منتری نے اوپن یہ کا ہے کہ یوروپ مانتا ہے کہ دنیا کی پرابلم دنیا کی پرابلم ہو گئی مگر جو یوروپ کی پرابلم ہے وہ پوری دنیا کی پرابلم ہے تو ایسی سٹیٹمنٹس کو سن کے یکرین خوش نہیں ان کے لوگ خوش نہیں تو انٹی انڈیا سنٹیمنٹ آپ کو یکرین میں رہے گا مگر یہ بہت ہی کسی کنٹری کے جو میجورٹی ریلیجن ہے اس کو اس طرح سے جسٹیفائیبل نہیں ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ یکرین کی سرکار کو لے کر کیا روشنا آتی انڈیا کی طرف سے جو انہوں نے کر دیا یہاں پر ٹویٹ مجھے لگتا نہیں کہ انڈیا کو بھی زیادہ ہیلپ کرنے کیا اوشکتہ ہے یکرین کی یہاں میں جانا جانا چاہوں گا آپ کے حساب سے لکھے گا کومنٹ سیکشن میں یہ بہت غلط ہے کسی کے ریلیجن کے ساتھ ایسی چیز مذہب کی ریسپیٹ کرنی چاہیے جو بھی ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یہ بھارتی ہیں جو شاند بیٹھے میں بلکم 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 جو بھی ہوا پاکستان میں دیکھا تھا کیا ہوا بلکم بلکم صحیح بات ہے وہ در ان کے ایمبیسی میں مارنے پہ لوگ نکل گئے بلکم بلکم صحیح بات لیکن یوکرین اتنا گھٹیا دیش ہوگا کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ سالہ تم لوگوں کی بھارت مدد کر رہے اور تم لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے رشیہ کو بول رہے کہ بھائی تم جنگ روگ دور سالہ تم لوگ ان کی بہن تم لوگ طرح انہوں نے میرے درم کو ڈس ریس پیٹ کی ایز انسان بھائی مجھے بھی اس میں ہوا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا غلط گام ہے نا اندر درد اٹھا ہے کہ بھائی صاحب انہوں نے یہ چیز غلط کی ہے ان کا دھرم ہے تم کون ہوتے انگلی کرنے والے تم اور یہ لوگ زیادہ کرسٹین ہیں نا ایسے ہی ان کا مذہب ہے کرسٹین ہی نا تو کیا بندہ بولے بھائی کسی کو رسپیک نہ کرو کہ اگلہ جب تمہاری بجائے تو اتنی گندی بجائے تمہوں دکھائی ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ رش یا صحیح کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہوئے بغیر دو پہنچ انڈیا کی اقومت آپ لئے کیا کر رہی ہے ہر چیز انہیں بیجی ایمبولیس سے لے دوائیا تک آپ ایسی بغیرتی کر رہے ہیں آپ ایسی طور پھر یہ وہ پاگل جنہوں نے بھارت کھایا جنہوں نے بھارت کھایا بلکل باتیں بغیرت نہ ہوتے پہ یہ آفتیں ہی نہ آتی یار ساج پوچھو یہ آفت ہی نہ آتی اگر یہ کھڑے کسی کے ساتھ ہوتے نا یہ سکھے کسی ہوتے ریشیا کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے یہ کام ہی نہ ہوتا یہ جنگ ہی لوگ مصیبتوں ہی نہ پڑھتے یہ بغیرت کسی دکھو ہے کہ نہیں کرنا چاہیے کسی دھرم کو نہیں چھڑنا چاہیے غلط کام یہ تو غلط کام کسی دھرم کو غلط کام بہت غلط تو یار اب دیکھتے ہیں کیا اس پر سسٹم نکلتا ہے ادھر یہ ویڈو ختم کرتے تو بائی